امریکی خلاباز نیل آمسٹرونگ پہلا انسان تھا جس نے چار روزہ خلائی سفر کے بعد بیس جولائی انیس سو انتر کو چاند پر اپنا پہلا قدم رکھا اور وہاں پہنچ کر اس نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو کیے ہیں کہ یہ ایک انسان کیلئے تو چھوٹا قدم ہے مگر انسانیت کیلئے وہ ایک عظیم چھلانگ ہے آمسٹرونگ اور اس کے ساتھی ایڈون آرلین اور مائیکل کولنیس نے ایک مخصوص راکٹ اپولو پر سفر کیا اور آخری مرحلے میں ایک چاند گاڑی ایگل کے ذریعے وہ چاند کی سطح پر پہنچے یہ اپولو یا چاند گاڑی کوئی جادوی اڑن کھٹولا نہ تھا وہ محکوم قانون فطرت کے تحت بنی ہوئی ایک ایسی سائنسی مشین تھی اس نے قانون کے فطرت کو استعمال کر کے یہ پورا خلائی سفر تے کیا تھا یہ قانون ہماری دنیا میں لاکھوں سال سے موجود تھا مگر انسان اس سے پہلے کبھی بھی یہ سوچ نہ سکا کہ وہ فطرت کے اس قانون کو جاننے اور اس کو استعمال کر کے چاند تک پہنچنے کی کوشش بھی کرے گا فطری امکانات کے باوجود چاند تک پہنچنے میں اس تاخیر کا سبب کیا تھا یہ سبب شرک تھا یعنی مخلوق کو معبود سمجھ کر ان کی پرستش کرنا قدیم زمانے میں ساری دنیا میں شرک کا عقیدہ چھایا ہوا تھا انسان دوسری چیزوں کی طرح چاند کو بھی اپنا معبود سمجھتا تھا روشن چاند کو دیکھ کر آدمی کے ذہن میں اس کے آگے جھکنے کا خیال پیدا ہوتا تھا نہ کہ اس کو فتح کرنے کا چاند کو مقدس سمجھ لینا اس میں رکاوٹ بن گیا کہ آدمی چاند کو مسخر کرنے کی بات بھی سوچ سکے ساتھوی صدی عیسفی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک نظام کے ذریعے انقلاب آیا جس نے شرک کو مغلوب کر کے توحید کو غالب فکر بنا دیا یہ انقلاب اولاً عرب میں آیا اس کے بعد وہ ایشیا میں افریقہ میں یورپ میں سفر کرتا ہوا پھر اٹلانٹک کو پار کر کے امریکہ میں داخل ہو گیا مسلم دنیا میں یہ انقلاب مذہب کے تحت آیا مغربی دنیا نے اپنے حالات کے زیر اثر اس میں یہ فرق کیا کہ اس کو مذہب سے الگ کر گئے ایک سرکلر علم کے طور پر ترقی دینا شروع کر دیا اور پھر اس کو موجودہ انتہات تک پہنچایا جس طرح نیوٹرلائزیشن مارکزم کے فلسفانہ نظام کو ایک معاشی جز قرار دیا اسی طرح جدید سائنس اسلامی انقلاب کا ایک جزوئی حصہ ہے جس کو اس نے پورے مجموعے سے الگ کر لیا چاند کے سفر کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے یہی ان تمام علوم کا معاملہ ہے جن کو موجودہ زمانے میں نیچر آف سائنس کہا جاتا ہے یہ علوم قدیم زمانے میں شرک یا بالفاظ دیگر مظاہر فطرت کو مقدس سمجھنے کی بنا پر ممنوع علوم بنے ہوئے تھے توحید کے انقلاب نے فطرت کے تقدس کے مقام سے ہٹا کر ان کی تحقیق و تخصیر کا دروازہ کھول دیا اسی طرح انسانی تاریخ میں فطرت کی آزادانہ تحقیق کا ایک نیا دور شروع ہوا یہ دو ہزار سالہ عمل کے بعد آخر کار جدید سائنس اور ٹیکنالوجی تک جا پہنچا جدید سائنس تمام تر اسلامی انقلاب کی دہنے ہے ابتداء برائراز طور پر اور اس کے بعد بلواسطہ طور پر اس حقیقت کا اعتراف کسی نہ کسی انداز میں عام طور پر کیا گیا ہے موجودہ زمانے میں کسرت سے ایسی کتابیں لکھی گئیں جن کا نام ہوتا ہے عربوں کی سائنسی ترقی یا تہذیب میں مسلمانوں کا حصہ محققین نے عام طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جدید سنتی ترقی عربوں کے اثر سے ظہور میں آئی اے ہمبرڈ نے کہا کہ دراصل عرب ہی ہیں جن کو صحیح معنی میں فیزک کا بہنی سمجھا جاتا ہے فلپ ہیٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عرب میں لکھا ہے کرون وستی میں کسی بھی قوم نے انسانی ترقی میں اتنا حصہ ادا نہیں کیا جتنا عربوں نے اور عربی زبان بھولنے والوں نے کیا محققین نے عام طور پر تسلیم کیا کہ عرب کے ذریعے جو علوم یورپ میں پہنچے وہی بالاخر یورپ میں نشاطہ ثانیہ پیدا کرنے کا سبب بنے پروفیسر ہٹی نے لکھا ہے کہ 1832 میں بغداد میں بیت الحکمت قائم ہونے کے بعد عربوں نے جو ترجمے کیے جو کتابیں تیار کی وہ لاتینی زبان میں ترجمہ ہو کر اسپین اور سسلی کے راستے یورپ پہنچی اور وہ یورپ میں ناشتہ ثانیہ پیدا کرنے کا سبب بنی تاہم سوال یہ ہے کہ خود عرب کے اندر یہ ذہن پیدا ہی کیسے ہوا جبکہ وہ تو خود بھی پہلے سے اسی عام پسمندگی کے حالت میں پڑے ہوئے تھے جس میں ساری دنیا کے لوگ تھے اس کا جواب صرف ایک ہے وہ یہ کہ توحید کا عقیدہ ان کے لیے اس ذہنی اور عملی انقلاب کا سبب بنا دوسری قوموں کے پاس تو شرک تھا عربوں کے پاس نظام کے بعد وہ توحید کا رستہ تھا جس سے انہیں نے فرق کیا کہ دونوں تاریخیں الگ الگ ہیں ایک تاریخ معمول بنا رہا دوسرا تاریخ عامل بن گیا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک مسلمہ تاریخ واقعہ جس کو لوگوں نے صرف ایک مسلم قوم کے خانے میں رکھا ہے اس کو زیادہ صحیح طور پر اسلام کے خانے میں درج کیا جائے یہ صرف ایک معلوم واقعے کی توجیح ہے نہ کہ کسی نامعلوم واقعے کی خبر دینا ایک مثال سے اس کی مزید وضاحت ہو سکتی ہے یہ معلوم حقیقت ہے کہ ہندوستان انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوا ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان کو گاندی اور نہرو نے آزاد کرایا مگر زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہندوستان کو جدید قومی اور جمبوری نظریات نے آزاد کروایا موجودہ زمانے میں جمبوریت اور قومی آزادی کے اصولوں کی بنیاد پر جو عالمی فکر انقلاب آیا اس نے وہ حالات پیدا کیے جس میں کوئی گاندی یا کوئی نہرو اٹھے اور ملک کو آزادی کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو سکے اگر عالمی فکر انقلاب کا یہ ماحول مواقف نہ رہا ہوتا تو ہمارے لیڈروں کی تحریک آزادی بھی کامیاب سے ہم کنار نہ ہوتی زیر بحض موضوع کا بھی معاملہ یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب مسلمانوں کے ذریعے دنیا میں جدید سائنسی انقلاب کا آزاد ہوا آغاز ہوا مگر خود اس آغاز کا سبب بھی یہی تھا کہ اسلام نے انہیں ایک نیا ذہن دیا اسی طرح سائنس کی تاریخ صرف ایک قوم کا کارنامہ نہیں رہتی بلکہ اسے اس دین کا عطیہ قرار پاتی ہے جواب دیدی طور پر تمام انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے خدا زلجلال کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف بھیجا گیا ہنری پرین نے اس تاریخی حقیقت کا اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ اسلام نے خررہ عرض کی صورت بدل دی تاریخ کی روایتوں کا ڈھاچہ اکھاڑ پھینک دیا ہمارا مقصد اسلامی انقلاب کے اس پہلو کا مختصر تاریخ ہے اس موضوع پر میں ایک جامعہ اور مفصل کتاب تیار کرنا چاہتا تھا معلومات جمع کرنے کا کام کسی قدر سست رفتاری کے ساتھ جاری تھا آخر کار مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی موجودہ مصروفیات کے ساتھ مطلوبہ نوعیت کی مفصل اور جامع کتاب شاید تیار نہ کر سکوں اس لیے فیصلہ کرنا پڑا کہ جتنا کام ہو چکا اس کو بالاخر ویڈیو کی صورت میں شائع کیا جائے تو میں اس لیے یہ ہیومن اسکول کھولا ہے باقی ہے بہت کچھ آپ کے لئے سیکھنے کے لئے باقی ہے جو کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور سیکھتے رہیے گا ساتھ 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 رہیے گا موسیقی